اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ illusion کو reality سمجھ بیٹھے ہیں دنیا تو ہے ہی illusion وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو سزا کے طور پر زمین پر وجہ تھا انسان وہاں پر سکون ڈھونڈتے ہیں یہ بل سب آبی میں توڑ دوں گا یہ سزا کے طور پر نہیں آیا ہمیں در ہم ادھر honor کے طور پر ہی آئے ہیں وہ جو ہم نے دانا کھایا تو پر اس کی توبہ ادھر ہی قبول ہو گئی تھی ہمیں تو دانا کھانے سے پہلے پیدا ہونا تھا پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے بتایا تھا میں نے تو اس کو زمین کے لیے بنایا جب اللہ تعالیٰ آرہوں کو بنا رہے تھے ابھی جنت میں نہیں ڈالا بھی دانا کھانا تو دور کی بات ہے اس وقت اللہ نے کہا میں نے کہا خلیفہ تلارد بنایا تو یہ جو ہے نا کہ ہم نے وہ دانا کھایا سزا ملی نیچیہ کے لیے یہ اسلام میں نہیں یہ کھسٹینٹی کی طرف سے ایک فلیور آیا ہے کیونکہ ادھر تھوڑے سی ایک کلمکاری کی تھی سینٹ پاول نے ایک لی میتھیو نے تو سینٹ پاول نے اس کو اون کیا ہے اور انہوں نے بس ایک اوریجنل سینٹ کانسیپٹ دیا نا توریت بھی اس سے آ رہی ہے اور قرآن بھی اس سے آ رہی ہے قرآن نے بتایا ہے دانا کھایا میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتایا ہے کہ جب دانا کھا لیا یہ پانچوں سورتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں سورہ ہجر کو قرآن تو اس سے آ رہی ہے کہ دور رکھا ہے اور قرآن میں تو یہ ہے کہ جب دونوں نے دانا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ کلمات سکھایا ہے میں زمین پہ آنے کے بعد نہیں نہیں یہ نہیں نہیں لکھا اب بھی دیکھیں پھر پانچ چکوں پہ ایک کہانی ہے قرآن میں پانچ چکوں کو اکٹھا کریں ایک کہانی پھر اپنا کرنالوجیکل آرڈر پورا پکڑتی ہے اتنا خوبصورت طریقے تھے اور حدیثیں اسی کو سینٹیفائی کرتی ہیں سینٹیفائی بھی کرتی ہیں کہ جب حضرت آدم اور حبہ نے دانا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کلمات سکھائے ان کو کہ رب نظلم نام فسلام تو پوری آئیت انہوں نے یہ کلمات دھرائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے یتوبو علیہ کا کہا کیوں سیغہ استعمال کیا توبہ قبول ہو گئی ہے اب اب اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ بھی تو اب نیچے اترو اب تم دونوں کے قبیلے آدم اور حبہ کا ایک قبیلہ اور شیطان یہ تم دونوں کے قبیلے اب آپس میں نہیں بننے والی تمہاری یہ تمہیں یہی تو بتانا تھا اس واقعے کے طور یہ بات زیادہ ضروری ہے ماننی اس لیے کیونکہ ہم مسلمانوں کو آیات پہلے سے ہی بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بناتے وقت کہا کہ میں نے عرض کا خلیفہ بنایا تو جب پہلے ہی عرض یہ خلیفہ ہیں تو سزا کے طور پر تھوڑی بنا رہے ہیں ابھی تو دانا کھائی نہیں مفت کی سزا یہ کون سا اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو میں نے اس کے خلافت دینی ہے اس کے بعد آدم بھی تو کہتا تھا یا اللہ میں عرض تو نے خلافت کے لیے بنایا تھا یہ دانا کھلوا کے سزا کی کیا ضرورت تھی ہم تو پہلے ہی خلافت میں جار رہے تھے یا پھر دانا کے سزا میں خلافت ملتی ہے عرض کی خلافت یہ سارے کے سارے مفروضات یہ اسلام میں نہیں اس لئے ان پانچوں صورتوں کو اکٹھا کرنا ضرورت ہے یہ عمومی طور میں میں نے سنا ہے مگر اسلام کی کلاسیکل سکولرشپ بھی اور مورڈن سکولرشپ بھی اس بار سے آ رہی ہے کہ نعوذ بلہ ہم سزا کے طور پر دنیا میں آئے ہیں ہم دنیا میں خلافت کے لیے ہی بنائے گئے تھے اور یہ کرسٹینٹی کی طرف سے ایک شورش ہے جو کہ جو کہ ان کے مذہب میں ہے نا ماننا پڑے گا تو مانتے ہی اس بات کو تو وہ ان تک ہی رکھیں سن لیس بہت کی سن فری ہم ہیں ہم ہیں بہت کی سن ہم ہیں بہت کی سن کے پیبہلیٹی پہ تہاں جائیں تو اچھا ہے وہ تو بہت اوپر کی ہے وہ تو اتنا اوپر ہے کہ جس کی کو حد نہیں ہوتی ہم پچھلے بھی ایک پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ہمارے انسان کے علاوہ جتنی بھی قوم ہے کیا وہ شیعتین ہے یا اور بھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا ہم ہی پہنچا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان اور اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی اور یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تکلیف بھی ہوتی ہے سنن کے کہ مطلب ہمیں ایسا کیا دیا کہ ہم شکر ادا کریں میں تو ہم اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سے اگر آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو ہر پل اپنے رب کا شکر گزار رہنا میرے خیال سے بڑا ضروری ہے اور یہ سب زیادہ امپورٹنٹ ہے مطلب نکال میرے خیال سے اللہ سے جو نعمتوں کا نہیں یاد اکھیے گا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی دورائی نہیں اگر آپ کوئی دنیا کی سکیمہ جو اللہ نے قرآن میں اس طرح بتائی ہے پتہ چلے تو مصیبتوں پہ زیادہ شکر کرنا ضروری بن جاتا ہے کیونکہ مصیبتیں وہاں پہ کام آنی ہے جو اصلی کہانی ہے ہاں ساری بھے ایک انسان ہے نا جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجھ سے unconditional love کرتا ہے ایک unconditional love ہوتا ہے نا چھے آپ کے پیرنٹ سے ہوتا ہے یا آپ کی بیوی یا شہر سے ہوتا ہے یا بچوں سے ہوتا ہے unconditional love ہے اس میں کوئی conditions نہیں ہے اس میں کوئی مطلب نہیں ہے بس وہ ایک پیار ہے اور وہ respect ہے اس relation میں تو آپ سوچیں میں بھی کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ سے آپ کا یہ والا relation ہو جائے کہ آپ یہ سوچنے لگیں کہ یار مجھے بے شک جو کرنا ہے وہ تیری مرزی ہے میں میں مجھ سے جو سکتا ہے میں تیرے لئے کروں بسیکلی کر تو ہم اپنے لئے رہے ہیں فیصل خیالی یہ بھی سوچ بھی لینا انسان تو دیکھیں اللہ کی حیاء اتنی ہے کہ پھر وہ ایسے پکڑے گا نا آپ کو آکر وہ کہاں سے کہاں پوچھا دے گا ہم وہی نیت بھی نہیں کر رہے کہ میں انکنڈیشنل ہوں ہم اتنے کنڈیشنل ہیں اللہ کی طرف کہ ہمیں جب کچھ ملے گا تو ہم اللہ کریں گے اللہ تعالی نے یہ خسرت بتائی ہے انسان کی کہ جب مصیبتوں میں پھستی ہے ان کی کشتی تو یہ اللہ کرتے ہیں اور جب میں کشتی نکال کے لے کے آتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کوئی فیویلیٹی تو ہماری ہے نا یہ اللہ تعالی نے قرآن میں ہماری خسرت بتائی کہ اللہ کو اس بات کے اوپر کتنا جو ہمیں سزا بنتی ہے اس بات کی کبر ہے ہمارے اندر کہ یہ کیا کر رہے ہو تو مصیبت میں مجھے یاد کرنے کی جواز کیا اگر تم اتنی متقبر ہو مگر ہمیں پتا ہے ہم لاچاہ رہے ہیں اس وقت بزنس شروع کر دیتے اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مصیبت نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر مائیا کہ حشر کے دن لوگ اپنا سر زمین پر پٹک رہے ہوں گے لوگ ہر ادھر ادھر ہر کوئی کہ کیسے طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پوچھیں تو وہ کیوں کر رہے ہوں گے بکوز ان کو اس وقت پر چلے گا مصیبت کی ویلیو کیا تھی دنیا میں جیسے جیسے میں مصیبت آئی ہوگی ادھر اتنا بڑا ریٹرن اس کا مل رہا ہوگا کہ تمہیں وہ والی گیم ملی نہیں کہ جو فیرونوں کو مل گئی تھی یا سیاستدان و حکمرانوں کو مل گئی تھی کہ یہ پین فری چل رہے تھے پاور فل چل رہے تھے لچاروں کے وہاں پر جنت و دوزر کا ڈالوگ اس میں بڑا کلیر ہے کہ جنت و دوزر سے پوچھے کہ کیا آیا تیرے پاس جو اتنا اتنا آ رہی ہے اس نے کہا میرے پاس حکمران آئی ہیں میرے پاس باچھا آئی ہیں میرے پاس شہزادے اور شہزادی آئی ہیں میرے پاس عمراء آئی ہیں تیرے پاس کیا آیا تو جنت کہی میرے پاس تو غریب وہیں آئے ہیں میرے پاس تو عام لوگ مند رہے ہیں جس کی کوئی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں تھی کیونکہ دنیا میں مصیبت کرتے رہے ہیں وہ بیلنس وہاں پہ اتنا خوبصورت کریٹ ہو رہا ہے کہ نوی اسلام نے شاہد ہم آیا کہ ایک مسلمان کو جب یہ بھی پر چلتا ہے کہ جوتے میں کوئی چیز چوبی ہو سکی وہاں پہ جنت پہ درخت بن رہا ہوتا اس کا اگرہ رہا ہوتا ہے اور نوی اسلام نے ایک اور حدیث سے شاہد ہم آئی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اس دنیا میں تو سب سے پہلے جنت میں گھر بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد قبر میں اگر جائی رکھتا ہے اپنا عمل تو جنت میں عیسائی پیپریشن ہو رہی ہوتی ہے پھر بھی جائی رکھتا ہے تو پھر قبر منور ہو رہی ہوتی ہے اور پھر کچھ قطرے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں یہ ہے ویلیو اوقات دنیا کی دوسری اوپر سے حدیث کیا ہے جو رکھم کرتی ہے اس پورے معاملے کو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرنے تو دنیا اس کو سخ کر دیتے ہیں دنیا میں مسیبتیں آئیں گے یہ آئیں گے کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے صرف دھدکار آ رہا ہے کہ دس ایس ایٹ ٹیسٹنگ گراؤن اف پین گراؤن اف پین سو حرد عثمان نے کہا نا کہ جس کو ایک سال تک مسیبت نہ آئی یہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت نراض ہے تو فلسفی is very clear قرآن سے یہ بات clarity کے ساتھ ملتی ہے اب پر سلے گا شکر گزاری ہے کیا تو شکر گزاری اصل ہیں مسیبتوں میں یہ ٹھہرنے کا نام ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ڈریکٹ میرے اوپر نظر کرم کی ہوئی ہے کہ آخرت میں میرے محل بن رہے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم سے کوئی ایسی خطا ہو رہی ہے یا کوئی پتہ نہیں ہمارے بڑوں نے کچھ اتنا غلط کیا ہے کہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں سو میں اپنے بڑوں کی جو گناہ ہیں جو بڑوں کے گناہ ہیں میں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ بھوگت رہا ہوں یہ بھی مفروضہ توڑ دینا چاہیے اسلام میں اس سختی سے منع ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا ماں کے گناہ بیٹی کے آگے آتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں اسلام میں نہیں آتے باپ کے بیٹوں کے آگے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نظر میں بھی کہہ دیا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پاکستان میں تو نعوذ بلہ حضرت حوا کے اوپر نام لگائے رہا تھا کہ ان کی وجہ سے لڑکیوں کو لیبر پین ہوتے ہیں یہ پاکستان کی دو نمبری چل رہی ہے جو کہ اسلام کائیں دور پار کی بھی کوئی لٹرچر یہاں سے نہیں ہے یہ لوکل کسی نے لکھ دیا ہے اور باقیوں نے چھاپ دیا ہے چھاپے جا رہے ہیں چھاپے جا رہے ہیں یہاں تک کہ میں کیا تفصیل میں جاؤں کیا کیا سنا سو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی دو نمبری کروں گا اور میرا بیٹا بکترہ گاؤ اس کی یہ تو بیسی کومن سنس کے ٹریڈ کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ اس انہائن صافی کریں گے فائدے البتہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی حیاء ہے جو میرے عمال کا کب فائدہ میرے بچوں کو ہو رہا ہوگا مگر میرے عمال کا گناہ نہیں ہو رہا ہوگا نقصان وہ اٹھائیں گے مگر گناہ نہیں ہوگا انقصان اٹھائیں گے تو فائدہ بھی کیونکہ دنیا میں مسئیبت آئی ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا سو دنیا میں جب کسی کو مسئیبت میں دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ شاید اس پر مسکر آ رہا ہے لوگوں کو اس لئے مدد کر رہیں کہ دیکھو تجھے اللہ نے چھین لی سورہ کحف میں پورا مضمون اللہ نے بند آ کہ بڑے باغوں والے بندے نے چھوٹے باغوں والے بندے کو تانہ دے دیا تھا کہ ٹیرے پہ تو اللہ ہی نراز ہے کہ تجھے دیا ہی نہیں ہے کچھ اس میں اور اللہ نے بڑے باغ چھین لی اس سے کہ تو بتائے گا کہ قانون کیا ہے کہ کیلئے کا باغ چھوٹا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی آج چھوٹا ہو گیا یا اس کے کام کم ہو گئی ایسے نہیں ہوتا سو یہ ایک ایسا دین ہمارا جس میں اللہ کی گریس ہے نا وہ سکھانی پڑتی ہے بچوں کو اللہ حافظ جب تک وہ رب نہیں سمجھایا تو پھر اسی طرح کی دونوں پر یہ سمجھا جائیں گے